ہلو دوستو بھائیے گوڈ ماننگ کیسے ہیں کوششنز آپ روم پر آ رہے ہیں پارسل ڈیفنسل کے پارسل ڈیفنسل میں کوششنز قرار رہے ہیں بہت اچھے کوششنز ہے بچھے دھیان رکھیں گے کوششنز کیا ہوتا ہے میں نے پارسل ڈیفنسل کے کرا ہے پارسل ڈیفنسل کیسے ہوتا ہے اس کو بیسیک بتایا ہے اس کے بعد میں نے آپ کو بتایا ہے یولر فارم homo genius یولر فارم میں پارسل ڈیفنسل کیسے نکالتے ہیں لیں انٹم کا یوک کرتے ہیں ایتاں میں کیسے یوک کرتے ہیں آپ کو بھیج гораздо进abانی میں نے کنس پر بتا دیا کنس پر کے بعد آگے آتے ہیں ٹوٹل ڈی فریننسل تم پارچل دی ریلد top up الامنی پر ہوتا ہے اس کے بارے میں نے بتا دیا آپ کو طور پارچل descrição کی پروپرٹی بتا دیا کسے کام کرتا اسہی پرکار سے ڈو کوششن نڈے کیا ہوں total ڈیفرینشل سے بہت اچھے کوششن بھیجا تو اس سے دھیان رکھیں گے جب تک آپ concept پر focus نہیں کریں گے جب تک آپ concept میں mind میں نہیں ہوگا تب تک questions غلط ہونے کے زیادہ چانسے دیتے ہیں جس پرکار یدی آپ multiply, dividation کچھ بھی کرتے ہیں یدی آپ کے rules concept کیلئے نہیں ہیں کہ ادھر سے plus کرنا ادھر سے minus کرنا ہے تو questions غلط ہونے کے زیادہ چانسے دیتے ہیں اس لئے سب سے پہلے آپ کو کیا کرنا ہے concept پر اسے دھیان رکھنا ہے جب تک آپ concept پر دھیان نہیں رکھیں گے questions غلط ہو جائے گا جس پرکار کوئی بائک والا بائک چلاتا ہے اسے پتا رہتا ہے کہ مجھے کس پرکار سے left right لینا ہے اسی پرکار یہ left right نہیں لے گا تو غلط ہو جاتا ہے موڑنے پر accident ہو جاتا ہے وہ اسے questions ہوتے ہیں پسے دھیان رکھیں گے life of mathematics بلکل same چلتی ہے آگے چلتے ہیں questions پر life of mathematics کا rule بتا دیا ہم انہیں آگے چلتے ہیں آگے آئیے questions ہمارے پاس ہو جاتا ہے questions کے رائے یہاں پر if u equal to x square y تو یہاں پہ دو function دے رکھیں variables نکالنا ہوتا ہے variables कیسے نکالتے ہیں بشیر دھیان رکھیں گے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں ہمارے پاس سب سے پہلے solution ہو جائے گا ٹھیک ہے solution میں سب سے پہلے ایک property بتا دوں یہاں پہ آپ کو total differential نکالنا ہوتا ہے تو یہاں پہ نکالنا ہوتا ہے d u upon dx equal to del u upon del x plus x plus del u upon del x into del d d x upon dy ویسے دھان رکھیں گے تو یہاں پہ دیکھو کہنے کا مطلب یہ ہے یہاں پہ یہ تو کٹ جائے گا تو اس کو ڈائیٹ فارمولا بن جاتا ہے یہاں پہ دی یو اپان ڈی ایکس اکول ٹو ڈیل یو اپان ڈیل ایکس پلس ڈیل یو اپان ڈیل ایکس ڈی ایکس اپان ڈی وائی ویسے دھان دیں گے بہت اچھا پوشنس ہو جاتا ہے یہاں پہ کنسپٹ کیلئے دیں گے جب تک کنسپٹ ڈھیان نہیں رکھیں گے کوشنس غلط ہونے کے زیادہ چانسر دیتے ہیں یہاں پہ پلس پلس کے بعد کیا لکھتے ہیں ڈیل یو اپان ڈیل وائی یہاں پہ یہ وائی کے اسپیکٹ پہ ڈی یہاں پہ ہو جائے گا ڈی وائی اپان ڈی ایکس تو یہ فارمولا ہو جائے گا جیسے کانسیل آؤٹ ہو جائے گا ڈیل فارمولا کیا بن جاتا ہے ہمارے پاس ڈیل بن جاتا ہے ڈی یو اپان ڈی ایکس ایکس ایکل ٹو ڈیل یو اپان ڈیل ایکس پلس ڈیل یو اپان ڈیل وائی انٹو ڈی وائی اپان ڈی ایکس بسے دھیان دیں گے کوشنس کا ٹھیک ہے یہ ہو جائے گا اب اس پہ ہمیں کیا کرنا ہے کوشنس لگانا ہے جیسے اس کو نکالیں گے سب سے پہلے ہم نے ڈیل یو نکال لیا ڈیل یو نکال لیں گے ہمارے پاس ڈیئول to x square y تو یہاں پہ ڈیل یو اپان ڈیل ایکس ہو جاتا ہے ٹو ایکس وائی بسے دھیان دیں گے ٹھیک ہے یہاں پہ ٹو ایکس وائی پھر اگین اب یہاں پہ ہم کیا کرتے ہیں اس کو نکالنا ہے ہمیں یہ کیا ہو جاتا ہے اس کو یہ فائن کرنا ہے یہاں پہ اس کو فائن کرنا ہے کس کے ایسpecٹ میں यहां पर दिखो यह निकाल लिया यह इसको y के सपर न निकालेंगे तो यह हम पर जगा डेल यू आपान डेल y कोल्टू x स्कोर हो गया अब इसको हमें क्या करना है इस वाले को यहां पर यह निकालना کو میں نے لکھا یہاں پہ فنسن مانا ہم نے فنسن مان لیا فنسن ایکس سکوائر پلس ایکس وائی پلس وائی سکوائر مائنس ون ٹھیک تو یہ ہمارے پاس ایک فنسن ہو گیا ایک کو ہم کیا کریں گے سب سے پہلے ایکس کے رسپیکٹ میں پارسل کریں گے جیسے ایکس کے رسپیکٹ میں پارسل کریں گے تو ہاں پاس ہو جائے گا ڈیل ایف اپ آن ڈیل ایکس ایکس ایکول ٹو ایکس پلس وائی ٹھیک اگین وائی کے رسپیکٹ میں پارسل کریں گے ایف ڈیل ایف اپ آن ڈیل وائی ایکول ٹو وائی پلس ٹو یہاں پہ ایکس پلس ایکس پلس ٹو آئی ٹھیک بسے دھیان رکھیں گے یہ ہم نے پارسل کیا اب دیکھیں یہ وان 1 2 اور یہ 3 4 2 3 4 کی ووجیرڈو یہاں پہ رکھنا ہے آپ کو اس والے میں ٹھیک اب یہاں پہ رکھنے اس پہلے ہمیں چاہیے یہ ڈی وائی پ яр ڈیakس ڈی وائی پان ٹ دیکس نکالنے کے لیے ہمارے پاس رول ہو جاتا ہے یہاں پہ لیکھتے ہیں ڈی وائی اپ آن ڈی ایکس ایکول ٹو ڈیل ایف اپ آن ڈیل ایکس ڈیل ایف آن ڈیل وای بسے دھیان رکھیں گے تو یہاں پہ value رکھ دیں گے جیسے value رکھتے ہیں ہمارے پاس تو کیا جاتا ہے 2x plus y upon x plus 2y یہ نکل آیا اس کو اٹھا کے equation first میں put کر دیتے ہیں equation first میں جیسے ہم put کریں گے یہاں پہ دیکھیں اس والے میں ہمیں کیا چاہیے ہمیں تو اس کی value چاہیے اس کی value یہ دے رکھی ہے وہ اس والے کی یہ دے رکھی اس کی value یہاں پہ نکال لیا تینوں کی value یہاں پہ put کر دیں گے جیسے equation 1 میں put کریں گے ٹھیک equation 1 میں put کرنا چاہیں گے equation 1 میں put کریں گے کیا ہو جائے دیکھیں دی u upon d x equal to اب یہاں پہ اس کی value رکھنا ہے یہاں پہ del u upon del x کی 1 ہمارے پاس 2x square تو یہاں پہ x square y x square y ہے ویسے دہن رکھیں گے یہاں پہ x square y نہیں 2xy یہ 2xy sorry 2xy ہے 2xy ہو گیا پھر plus اس کا رکھیں گے تو اس کا ہمارے پاس کیا ہے y square اس کا ہو گیا اس والے کا x square تو x square into bracket میں 2x plus y upon x plus 2y ठीक अब इसको उपर नीचे multiply करेंगे विसे ध्यान रखेंगे solve परते हैं 2xy 2xy plus ठीक प्लस क्या हो जाना है प्लस इसको x को अंदर भेज देते हैं x को अंदर भेजेंगे 2x cube 2x cube फिर प्लस x square y upon x plus 2y ठीक अब चाहें जिसके साथ lcmd के solve पर दीजिए या यहीं छोड़ दीजिएगा जैसा आप चाहें जिसे lcmd के छोड़ यह जादा अच्छा देगा इसको lcmd लेंगे पूरा question solve पर देंगे answer आजाएगा बहुत आसान question से concept भी सिध्यान रखेंगे concept में दो चीजे हैं दोनों याद रखने हैं सबसे पहले क्या करना फार्मूला होता है फार्मूले में हमें x हटा देना होता है x को फिर दोनों को parcel करने के बाद फिर उसी में put कर देना answer आजाएगा question करा रहा हूं इसी का बहुत अच्छा question से कई बार पूछा गया paper में विशेद्ध्यान रखेंगे विशेद्ध्यान रखना आपको questions करते वक्त जब तक आप questions नहीं करेंगे questions गलत होने के ज़्यादा चांसर रहते हैं ठीक आगे question करा रहा हूं question कर रहा है फो यू इक्वल टू फोर एक्स स्क्यार माइनस वाई एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना दोनों दे रखा टी डी यू अपान डीटी निकालना दी यू पान डीटी निकालना भी इसे दिखन रखेंगे यहां प solution, solution में सबसे पहले find क्या क्या करना वो चीज़ हम लिखते हैं, यहां पर हमें लिखना है d u upon dt equal to del u upon del x into dx upon dt plus del u upon del y into dy upon dt यह हमारे पास formula हो जाएगा यहां पर x के term में था तो हमने एक रखा था तो एक रखा था टी के term में है t f की जो भी number होगा उसके term में रखेंगे ठीक है यह variables है, यहां पर जिसके term में आपको करना है वहां पर ठीक, partial differential का ठीक, तो यहां پہ ہم نے کیا ہمارے پاس سب سے پہلے کوششن سے یوں نکالنا ہے ایکس کے ٹرم میں تو ہم لکھتے ہیں یوں اکول ٹو فور ایکس سکوائر مائنس وائی ٹھیک جس کو جیسے پارسل کریں گے پارسل کرتے ہیں ہمارے پاس ڈیل یو اپ آن ڈیل ایکس اکول ٹو ایٹ ایکس ٹھیک اگین یہاں پہ ہم نکالیں گے ڈیل یو اپ آن ڈیل وائی اکول ٹو مائنس ٹو وائی اسے دھن رکھیں گے ٹھیک یہ دو نکال آئے دو اسٹیپ نکال آئے اب آگے چلتے ہیں آگے ہم ایکس وائلہ لکھتے ہیں ایکس اکول ٹو ایکس اکول ٹو کیا ہو گیا ایکس اکول ٹو ہو جاتا ہے ای کے پاور ٹی اور کاؤس ٹی اس کا جب ہم کیا کرنا ہے ڈیفرینسل کرنا ڈیفرینسل مطلعہ دونوں کرنا ہوتا پارسل ایک کرنا ہو تو یہاں پہ ہو جاتا ہے ڈی ایکس اپ آن ڈی ٹی اکول ٹو پہلے کو روک لیا ڈی ٹی کاؤس کا کیا مائنس سائن ہو جائے گا تو یہاں پہ مائنس سائن ٹی پھر پلس کاؤس کاؤس ٹی بشت دھن رکھیں گے کاؤس ٹی ٹی اینٹو ایکی پاور ٹی ٹھیک یہ ہو گیا ہمارے پاس تو اس کو سمپلیفائی کر دیں گے جیسے سمپلیفائی کریں گے تو میں پہ سو جاتا ہے کاؤس ٹی اینٹو ایکی پاور ٹی مائنس ایکی پاور ٹی سائن ٹی ٹھیک تو اس کو میں اسے بھی لی سکتے ہیں ایکی پاور ٹی برائکٹ میں کاؤس ٹی مائنس سائن ٹی ٹھیک تو یہ ہمارے پاس نکال آیا اب نکالتے ہیں ہم کیا نکالتے ہیں دیکھیں y equal to دے رکھا ہے y equal to دے رکھا ہے ایکی پاور ٹو ٹی سائن ٹی بشت دھیان رکھیں گے questions کا concept بشت دھیان رکھنا جب تک آپ concept کا دھیان نہیں رکھیں گے questions گلت ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہیں concept بشت دھیان رکھیں اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے اس کے بعد کیا کرنا ہے ٹھیک تو آگے چلتے ہیں ہاں پہ نکالا ہم اس کا جیسے کریں گے لکھنا آپ کو لکھ سکتے ہیں ہاں پہ پارسل بھی رسپیکٹ ہو ٹھیک تو ہم نے اس کو ڈیفرینسل کیا جیسے ڈیفرینسل کریں گے تو یہ ہو جائے گا ڈی وائی اپاون ڈی ٹی equal to اس والے کو ہم نے پھر وہی کیا ایکی پاور ٹو ٹی کاؤس ٹی پھر پلس ٹو ایکی پاور ٹو ٹی پھر یہاں پہ سائن ٹی ٹھیک تو یہاں پہ کامل لے لیں گے جیسے کامل لیں گے ایکی پاور ٹو ٹی بریکٹ میں کاؤس ٹی پلس سائن ٹی ٹھیک اب یہ سبھی کی وائلو اٹھا کے ہم ایکیسن میں رکھ دیتے ہیں ایکیسن وائلو رکھیں گے solve کریں گے پھر آنسر آئے گا solve کرنا بہت تھوڑا سا کٹھن ہو جاتا ہے solve کرنا پروپر میں اچھا سے آپ کو تو وائلو رکھ رہے ہاں پہ جیسے وائلو رکھیں گے دیکھیں کیا ہو جائے ہمارے پاس یہ اس کو رکھا یہاں پہ تو ہمارے پاس ہوا ڈی ڈیو اپ آن ڈی ٹی اکول ٹو ایٹ ایکس بریکٹ میں ایکس بریکٹ میں ہمارے پاس کیا ہے سائن والا تو یہ ہو جائے گا ایکی پاور تو اسے رکھیں ایکی پاور ٹی بریکٹ میں کاؤس ٹی مائنس سائن ٹی ٹھیک ہے پھر ہمارے پاس کیا ہے کاؤس کی ویلو یہ کاؤس تو یہاں پہ مائنس ہے تو مائنس آگے لے مائنس ٹو وائی بریکٹ ٹو وائی ایکی پاور ٹو ٹی بریکٹ میں کاؤس ٹی مائنس سائن ٹی ٹھیک اب اس کو سمپلی فائی کر دیں گے سوال کر دیں گے یہیں شور دیجئے گا بہت آسان کونسٹس ہیں کنسٹ بھی سے دھیان رکھیں گے جب تک آپ کنسٹ پر دھیان نہیں رکھیں گے کونسٹ گلت ہونے کے زیادہ چانس رہتے ہیں اس لئے کہتے ہیں کنسٹ کنسٹ بھی سے دھان رکھیں ڈیکھتے رہے ویڈیو اچھے اچھے کوششنز کراتے رہیں گے ڈھنیواز